اسلام علیکم میں ہوں ساری دسان آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کے درمیان وہ والی بات نہیں ہے سب والی یہ بات جانتے ہیں اور اب جو ہے معاملات جو ہے وہ دشمنی کی حد تک جا چکے ہیں کیونکہ شاہنشاہ آفریدی جو ہے وہ ماف کرنے کو تیار نہیں ہے اور جس طرح کی پلاننگ اور جس طرح کی سازش کر کے شاہنشاہ آفریدی کو کپتانی سے ہٹایا گیا تھا اس میں مین کردار جو ہے وہ بابر آزم کرتا بابر آزم جو ہے وہ پہلے دس چکا ہے سرفراز احمد کو اب اس نے دسا ہے شاہنشاہ آفریدی کو سرفراز جیسا شریف آدمی اپنے گھر بیڑی گیا چپ چاپ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی لیکن شاہنشاہ آفریدی جو ہے یہ خاموش بیٹنے والا نہیں ہے اور یہ بدلہ لینے کو تیار ہے اور وہ جو انسٹرگرام کے پر سٹوری کی تھی اگر لوگ یہ والی بات کہتے ہیں بعض لوگ اس طرح کی جواز پیش کرتے ہیں جو بابر آزم کے ٹٹو ہیں اور یوٹیوب کی پر ویڈیو بھی بناتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی شاہنشاہ آفریدی تالیہ مارتے ہوئے دیکھا دیا کہ بابر آزم شاہنشاہ آفریدی کو جب اس نے ویکٹ لی تھی تو بابر آزم شاباشی دے رہا تھا تالیہ مار رہا تھا اس میں کوئی اشنبی کی بات نہیں ہے کوئی اتنی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر وہ لوگ گراؤنڈ کے سامنے اس طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے ٹٹو یہ والی ویڈیو جو ہے وہ بناتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ والی خبریں لیگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی دیکھنا سب اچھا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے بہترین والا ایک گروپ بنا ہوا ہے اب میں صوبائیت کی بات اور تاثب کی بات کو ذرا الگ کر کے آپ کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ پنجابی کھلاڑی جتنے بھی ہیں وہ ایک گروپ کے اندر ہیں اور پتھان کھلاڑی جتنے بھی ہیں وہ دوسرے گروپ کے اندر ہیں اس طرح آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تمام لوگ پاکستانی ہیں اور تمام لوگ محبت بطن ہیں میں اسے سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہنشاہ آفریدی کی گروپ کے اندر کون کون سے کھلاڑی ہیں جتنے بھی پتھان کھلاڑی ہیں شاہنشاہ آفریدی کے حق میں ان کا ووٹ ہے اور مشکل سے کچھ کھلاڑی ہیں پنجابی جو بابر آزم کے حق میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں اگر بابر آزم ان ٹٹووں سے جو یوٹیوبرز ہیں ان کو اگر یہ والی بات کرو کہ اگر بابر آزم اور شائنشاہ آفریدی کے دمیان سب کچھ اچھا ہے تو شائنشاہ آفریدی نے وہ اسٹاگرام کی سٹوری کہ اپنے ماموں کے لیے اپنے چچا کے لیے کی تھی کہ مجھے اتنا بے رحم نہ ہونے دو مجھے اتنا ظالم ہونے نہ دو اس طرح کی جو بات کی تھی شائنشاہ آفریدی نے کہ کیوں میں اتنا ظالم اور بے رحم نہ ہو جاؤں مجھے اتنا تنگ نہ کرو یہ کس کے لیے کی تھی زیادہ کوئی ان لوگوں سے یہ پوچھ لے کہ اپنے چچا کو اس نے یہ والی اب میسج کیا تھا یا پھر کس کو کیا تھا یقینی طور پر بابر آزم کو کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے شاید پی سی بھی ہو اس کی نظروں کے اندر لیکن شائنشاہ آفریدی جو ہے اتنی بڑی جو ہے بلی نہیں لے گا پی سی بھی کو اس طرح کی دھنگی دے کر اس لیے صاف صاف اس کو جو پیغام تھا بابر آزم کے لیے تھا کہ مجھ کو اتنا ظالم نہ ہونے دو مجھ کو اتنا بے رحم نہ ہونے دو مجھے دبانے کی اتنا کوشش نہ کرو کہ میں اتنا ظالم اور بے رحم ہو جاؤں اب شائنشاہ آفریدی جو ہے وہ ظالم بھی ہو گیا ہے اور بے رحم بھی ہو گیا ہے اس نے یہ والی بات بتا دی ہے کہ میں جو ہوں چاہوں تو ورلڈ کپ اور ٹیم کو جتوا بھی سکتا ہوں اور میں اگر چاہوں تو ٹیم ہار بھی سکتی ہے اور بابر آزم کو جو ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس بات کا احساس نہیں ہے کہ شائنشاہ آفریدی اس کے خلاف چل رہا ہے سب سے پہلے تو شائنشاہ آفریدی کا اس نے جو ہے جس طرح کی شائنشاہ آفریدی نے انکلوڈ کیا تھا لوگوں کو ان میں محمد آمیر سب سے پہلے شامل تھا اس کو نکالنے کی اب پلاننگ کر رہا ہے بابر آزم اور اس کے بعد شائنشاہ آفریدی کے جو ایردگرد کے جو لوگ ہیں اس کی ٹیم کی جو کھلاری ہیں کیونکہ بابر آزم کا گروپ جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے بے شک اس کو باہر سے بہت زیادہ سپورٹ حاصل ہے کچھ سابق کرکیٹرز کی اب رمیز راجہ جو ہیں وہ بھی بابر آزم کی اس پرفارمس کی اوپر میزلین کی سی تین سے اگر آپ شریز برابر کر رہے ہیں وہ بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے شوئے بختر بھی اس کو ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہے کچھ گنتی کے گنے چونے یوٹیوبرز ہیں سابق کھلاری ہیں جو بابر آزم کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو فینز ہیں جو ہم کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بابر آزم کے حق میں ٹوئیٹ بھی کرتے ہیں اس کی حق میں میسیجز بھی کرتے ہیں اس کی واوا کرتے ہیں پوری ایک ٹیم ہے پانچ ہزار چھ ہزار اس کے اندر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں اور پانچ چھ ہزار اکاؤنٹس سے اگر ایک ہی میسیج جاتا ہے یہ پوری پلاننگ کے تحت ہوتا ہے سوشل میڈیا کو صحیح سے یوز کریں یہ چیز صرف اس وقت پاکستانی ٹیم کے اندر بابر آزم کر رہا ہے اتنا زیادہ پیسہ جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ ایک بہترین والی ٹیم بھی خرید سکتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے اور اپنی واوا کروانے کے لیے ایک بہترین والی پوری ٹیم فیک لوگوں کے اوپر تیار ہوتی ہے پانچ دس ہزار لوگ وہ بابر آزم کے حق میں ٹوئیٹ بھی کرتے ہیں کمنٹ بھی کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں وہ سب فیک ہوتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ بابر آزم کی پسندیرگی ہے پاکستان کے اندر وہ بڑھتی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہے اور اسی لیے جو اس کے خلاف باتیں کرتا ہے اس کے خلاف چیزیں بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں ایسی بری بری چیزیں کہی جاتی ہیں اور اس کو عبرت کا نشان بنانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے یہی چیز شاہن شاہ فیدی کو اور محمد رزوان کی آخر میں نہیں آئی اور انہوں نے اس کے اوپر ذرا سا بھی کام نہیں کیا کام کیا ہے تو بابر آزم نے شروع سے لے کر اب تک کرتا ہوا آ رہا ہے اسی لیے سوشل میڈیا کی حد تک بابر آزم جو ہے وہ کاغذ کا شیر ہے باقی گراؤن کے اندرک آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر یہ والی بات ثابت ہو گئی ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی شیر نہیں ہے وہ ایک اب میرے موزے کوئی ایسی بات نہ نکلا ہے اس لیے اس بات کو چھوڑ دیں اسٹیو سمیت نے جب وہ میسیج کیا تھا اور جو والی بات کی تھی کہ بابر آزم جو ہے ٹی ٹوینٹی کو ونڈے کی طرح کھیلتا ہے اور ونڈے کو ٹیسٹ میچ کی طرح کھیلتا ہے یہ والی چیز جو ہے ہم لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے کہتے ہوئے آ رہے تھے یہ والی چیز جو ہے یہ کسی نے ماننے کو تیار دیدہ پاکستان کی اندر لیکن اب اسٹیو سمیت نے یہ والی بات کہہ دی ہے کہ بابر آزم کو اپنی کھیلنے کے انداز کو چینج کرنا پڑے گا تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گے کہ ہاں کوئی نہ کوئی بات ہے جس وجہ سے بابر آزم جو ہے وہ اس طرح زیادہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بن رہا ہے اب بابر آزم اور شاہنشاہ آفریدی کے درمیان کیا کچھ ہو سکتا ہے کبھی بھی پوری کوشش آپ یہ لوگ میری ابھی بات لکھ لیجئے گا فرسٹ مئی ہے اور یہ والی بات میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے یہ اس ورلڈ کپ کے اندر اگر گروپ جو ہے جو میں نے گروپ کی آپ کو نشاندہی کی ہے ایک پتھان گروپ ہے ایک بنجابی گروپ ہے تیسرا گروپ جو کراچی کا تھا اس کو تو بلکل ہی سائیڈ لائن کر دیا ہے بلکل ہی مٹی میں ملا دیا ہے اس میں سے تو کوئی کھلاڑی ہے ہی نہیں ایک پلیننگ کے تحت اس سارا کچھ کر دیا گیا ہے اب دو گروپ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں تیسرا گروپ تھا تو سب کی توجہ کراچی کے گروپ کی طرف تھی اب اس گروپ کو سائیڈ لائن کر کے اب یہ لوگ آپس میں رہنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے شاہد شاہ آفیدی کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی بھی طرح جو ہے بابر آزم جو ہے ورلک کپ کی ٹروفی نہ اٹھا سکے اور اس کے پورے گروپ کی یہ کوشش ہوگی کہ کوئی بھی کسی بھی طرح جو ہے بابر آزم ہیرو نہ بننے پائے یہ علمیہ ہے پاکستانی کرکٹ کا جس کی وجہ سے ہم لوگ ہم لوگوں کسی جیسے کہتے ہیں نا دیکھ لیں آپ کوئی باہر سے نہیں آیا الحمدللہ ہم لوگ جو ہے خود ہی اس کو برباد کرنے میں بڑھ چڑھ کا حصہ لے رہے ہیں یہی حال جو ہے پاکستانی ٹین کے ساتھ ہو رہا ہے کوئی باہر سے نہیں آئے گا کسی کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی پاکستانی خود ہی اپنے جو ہے یہ کھلاڑی اور یہ جو پی سی بی ہے یہ خود ہی یہ کام سر انجام دے دے گا بخوشی اور اپنے طور پر بہترین طریقے سے کہ پاکستانی ٹین کو برباد کرنا اور کسی بھی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی چکر میں سب کو ہی برباد کر دینا خود بھی برباد ہو جانا دوسرے کو بھی برباد کر دینا یہ ایسی چیز ہے جو پاکستانی ٹین کے اندر آ چکی ہے پاکستانی قوم کے اندر آ چکی ہے جس کی وجہ سے ترقی معقوس کی طرف پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے ترقی معقوس کیا کہتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاؤں ایک ترقی ہوتی ہے آگے کی جانب ایک ترقی ہوتی ہے پیشے کی جانب اس کو کہتے ہیں ترقی معقوس جو پیشے کی جانب ترقی ہو رہی ہوتی ہے ترقی ہوتی ہے آگے کی طرف نہیں ہوتی پیشے کی طرف ہو رہی ہوتی ہے ترقی معقوس اس کا نام ہے یہی ٹین کے اندر ہو رہا ہے آگے کی طرف ٹین ترقی نہیں کر رہی بیک سائٹ کے اوپر پیچھے کی طرف ٹین ترقی کر رہی ہے جس کی وجہ سے پاریسانی ٹیم کا یہ حال ہے شاہین شاہفتی تھی اور بابر آزم کی جو دشمنی ہے اس کے اندر رضوان بھی شامل ہے یقینی طور پر اس کے اندر شاداب خان بھی شامل ہے اس کے اندر زمان خان بھی شامل ہے نسیم شاہ بھی شامل ہے فقر زمان بھی شامل ہے اور عثمان خان بھی اس کے اندر اگر آپ شامل کر لیں اس سارا گروپ جو ہے یہ مل کر جو ہے دوسرے گروپ کو جس کے اندر حارس روو شامل ہے بابر آزم شامل ہے اور سائم ایوب شامل ہے اور دو تین کھلاری جو ہیں وہ ایک آگ اس کے اندر اور شامل کر لیں چھوٹا گروپ ہے کمزور گروپ ہے اس لیے لیکن اس گروپ کی پی سی بی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ سے ہے اس وجہ سے جو ہے یہ والا گروپ جو ہے وہ تھوڑا سا حاوی نظر آتا ہے دوسرے گروپ کے مقابلے میں یہ گروپ بندیاں جو ہیں یہ پاکستانی ٹیم کو نقصان پہنچا رہی ہیں مسلسل اور اس کے وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ مسلسل وڈ کپ سے دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اگر آمیر ٹیم کے اندر نہیں ہوا تو پھر اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کمزور ہوتی بھی نظر آئے گی آپ کی نظر میں کیا بابر آزم اور شاہن شاہ فیدی کی درمیان سب کچھ اچھا ہے اگر ہے تو کیسے اور شاہن شاہ فیدی نے وہ میسیج جو ہے انسٹاکلام پر جو کیا تھا کس کے لیے کیا تھا اگر بابر آزم کے لیے نہیں کیا تھا ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ